آج ویدھان سبا کے بجرد سبتہ آخری دن ہے ہم 23 مارچ پہ ہے یعنی کہ اب بھگت سنگھ کی شہادت سپس گئے ہیں آج امہ شنگ اکیلا جو ہے کی بری کے بیدھائک ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے بھگت سنگھ کی چطر کے سباکشے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھگت سنگھ کی شہادت دنیا کے لیے ایک مثال ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو بھگت سنگھ کی شہادت بھگت سنگھ نے بات کے لیے کہ بھگت سنگھ کی بجائے آج بھی وہی چیز دیکھنے کو ہو رہی ہے سنتے ہیں کیا کہا ہے میں آپ سے پہلے میں سندیش دینا چاہتا ہوں کہ بھگت سنگھ کے انکارن کرو کارن ہے کہ انہوں سے 31 میں خاصی جب پڑھنے کے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پڑھنے را برس کے بات دے سجاد ہو جائے گا اور آجاز بھارت تو ہوگا لیکن گریبوں کی آجازی نہیں ملے گی مائدوروں کی آجازی نہیں ملے گی کسانوں کی آجازی نہیں ملے گی دلیت پریباروں کی آجازی نہیں ملے گی گورے چلے جائیں گے کالے انگریت بھارت پر راج کریں گے آجازی دے رہا ہے کاؤں میں جائیے گریب لوگوں کو تھانا میں پیچھت نہیں ملتا ہے سیو یہاں نہیں ویڈیو یہاں نہیں دی سی یہاں نہیں جی گریبوں کا راج آج نہیں ہے ہم اس لئے ان کو چاہتے ہیں کہ پورا دیس میں سماج وادفیا ستھاپنا ہو سب کا مان سمان ایک ساتھ رہے اسے بھگت سنگھ کے انوکارن کر کے ان کے سدھان کو پورے راج اور دیس میں لاغو کرنا چاہتے ہیں سار پر کیا کرتے ہیں میرے سنیں آپ نے میری باتوں کو کبھی نہیں سننا میں نے انکلاب زندہ بات کرتا ہوں بھگت سنگھ کے سدھانتوں پر بیدھان سمان میں بھی کہتا ہوں بہار اور اندر بھی بھگت سنگھ ہے آج دیس مار چاہے اس لئے میں نے بھگت سنگھ کے سہادت کی آسٹر پر ان کے پگری کو سلام کرنے کے لئے آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں ہم کو سلام مت کرنا بھی بھگت سنگھ کے پگری کے سلام کرو اب بھگت سنگھ کے پھوٹو کو سلام کرو آؤ ان کو سدھان لی دیں آہاں گریبوں کا آج دی مل رہی ہے تھانا جائیے گریب آدمی جاتا ہے تو ڈاٹ کے بھاگ آج دیتا ہے چیو ڈاٹ کے بھاگ آج دیتا ہے جتنے پتہ دکاری ہے گریبوں کو کوئی مدد نہیں کرتا ہے اسے بھگت سنگھ کے سماج بات کا ہم اسٹھاپنا کرنا چاہتے ہیں آگ ان کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں موسیقی